اوریہ صاحب یہ آپ مریم صاحبہ کا جو رد عمل تھا یوسف رجا گلانی کے اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے پر آپ اس رویہ کو کیسے دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے خیال میں یہ شکست خوردہ ایک سیاستدان کا لبو لہجہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا اور وہ حکمت سے کام لے کر بہتر الفاظ کا چناؤ کر کے ابھی تھوڑا اور معاملہ کو آگے لے جا سکتی تھی لیکن انہوں نے ایک اس طرح کا تاثر دیا کہ وہ شدید ناراض ہیں پیپلز پارٹی سے وہ اس تاثر کو روک سکتے تھیں کیسے آپ دیکھ رہے ہیں سر اس کو دیکھیں مریم کی جو ٹریننگ جس خاندان میں ہوئی ہے جس کھر میں ہوئی ہے اس کا ایک رویہ ہے کہ ہمیں کسی طور پر بھی ڈیفائنس پسند نہیں ہے جو شخص بھی چھوٹی چھوٹی سی ہماری مرسی کے خلاف کرتا ہے وہ بھی ہمیں اچھان لگتا نواز شریف صاحب جس زمانے میں جدہ میں ہوتے تھے تو رات کے وقت صحافی لوگ بہت ان کے پاس بیٹھتے تھے ایک گپے شپے لگتی تھی ہے ایک میپل چلتی ہوتی تھی اور بہت مزہ آتا تو ان کو سمتے تھے کہ یہ میرے ہواری ہیں ایک دن چھوٹی شداد صاحب آگے تو صحافی صاحب آگے رہت سے ملنے کے لیے چلے گئے ہمیں عرض کرنا ملنے کے لیے چلے گئے جب وہ ملنے کے لیے گئے تو جنہوں نے پوچھا کے صاحب یہ آپ دونوں مسلم لیے گئے لہذا کیوں ہو گئے ہوں انہوں نے کہا جی اب چاہتا ہوں ملنے آپ بات کریں تو انہوں نے جب بات کرنے شروع کی تو نواز شریف صاحب آگے کبھی یوں کیا یوں کیا پڑا پہلو بدلنا شروع کیا اور ایک صاحب بزرگ تھا انہوں نے کہا سر انہوں نے کہا ہے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا آپ ابھی تک ان سے ملتے ہیں میرے ہوتے ہوئے بھی تو یہ ان کے ہاں ایک تصور ہے کہ ٹوٹل ایک چیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے علاوہ کسی اور طرف دیکھوئی نہ کوئی نہ وہ سمجھ دیتے ہیں کہ مریض نواز کے اندر ایک غلط فہمی سی پیدا ہو گئی بھی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی انقلابی رہنما ہے اور چند جلسے جو ہیں وہ ایک انقلاب لے کے آتے ہیں اصل مصدر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب ایک ڈیوین تیہ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ جمہوری پروسس کو ریگلرائیزیشن ایلیکشنز کو ان سارے لوگوں کو ایک طرف لیتے ہیں اور ہارڈ لائنر کون سے ہیں کہ جو وقتی طور پر ایک طوفان پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس طوفان سے حکومت کے لیے مچھکنے پیدا ہو اور ہمارا کو راستہ نکلے نولی کے اندر بھی یہ واضح ڈیوین آ چکی ہوئی ہے کہ مریم کے فالوار اور وہ لوگ جو مکمل طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کچھ نہ کچھ کر کے اور مولا فضل رحمان کی پوری پارٹی کے اندر یہ چیز آ چکی ہیں مولا فضل رحمان کی جو جمیریت علماء بلوچستان کی بلکو مختلف سوچتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں این پی اور اس کے اندر فرق آ چکا ہے پشتون کا نیپ کا اور شروع سے تھا این پی سے جو پشتون کا نیپ جب سمجھت خان اچک سے ہی رہیدہ ہوا تھا اس وقت بھی ایک ہارڈ لائنر ایک نارمل پالٹیشن اور پالٹیکس میں آنے کا زرداری صاحب نے تو ظاہر بات ہے پیور پارٹی نے تو اس ملک کے اندر دیکھا ہے کہ ہارڈ لائن ہونے کے کیا نتیجے نکلتے ہیں کیسا ان کے اندر ان کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے جیسے مرتضیٰ پھٹو اور بینظیر کی پالٹیکس تھی ویسے کی صورتیان انہوں نے بھگتی ہے تو اصل مصلاح یہ ہے کہ اب ڈوین اور ہو رہی ہے اب میرا خال ہے مریم صاحب کو مدید تو ازام کے بسے میں دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے میٹنگ میں کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میرے لیے مجھے بہت عزیز ہے میں لڑائی نہیں لڑ سکتا انہوں نے تو یہ رانہ سانولہ صاحب نے انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی ریکارڈنگ میں موجود ہے اور یہ صاحب مولانا فضل الرمان صاحب کے بارے میں آپ کے خالب میں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت وہ بہت مایوس ہیں وہ ان کو ظاہر ہے وہ تجربہ کار تو ہیں ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ پی ڈی ایم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکی اور ایسے میں کیا ان کو لگتا ہے کہ اس کا مستقبل خطرے میں ہے آپ کے خالب میں وہ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں ایک تو شروع دن سے ہم نے مولانا فضل الرمان کو نوازہ نسولہ کا نیول بدل سمجھ لیا ہوا ہے نوازہ نسولہ کی پوری زندگی ایک سیاستدان کی زندگی تھی انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی پارٹی کتنی سیٹیں لیتی ہیں اور کتنی وزارتیں لیتی ہیں ان کو کیسے آگے پڑھنا ہے کیسے وہ کچھ میر گویٹی کے سبرہ بنتے ہیں یا ان کی وزارتیں کتنی ہوتے ہیں مولانا فضل الرمان ایک مکمل طور پر ایک سیاستدان تھے جنہوں نے مکہ مواقع پر کمپرمائز کیا ہوا تھا ان کی پوری تاریخ اس سے بھری پڑی بھی ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایم ایم ای کا دوران جس وقت مشرف کا معاملہ آیا تھا ایک اصولی موقف یہ تھا کہ اگر وہ الیکٹرول کالج ختم کر دیں وہاں پا تو اس کے مشرف جتا وہ وردی سمیت الیکشن نہیں جیس سکتا تھا تو اس کو مولانا جمہوریت کو اپنے سے کہتے ہیں اس میں اندازہ جوتے کی نوک پر رکھا تھا اور انہیں اپنے مفادات تو مولانا ایک جو چھرورائی تھی نا انتہات کی یہ ہمیشہ ایسے آدمی کے سپے ہونے چاہیے جو بے غرض ہو جس کا سیاسی مفاد کو بستان ہو مولانا تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ مولانا کا پاور بیس عمران خان کی وجہ سے خوڑ ہو گیا اور کے کے پی کے اندر ان کی حیثیت ختم ہو گئی ان کو عمران خان سے ایک ذاتی قد پیدا ہوا ایک ذاتی دشمنی پیدا ہی اور یہ ان کی روایت مستقل ان کا اپنی پارٹی کے اندر بھی جائی ہے ان کو جس کی شکسیت کے ساتھ نفرت پیدا ہوتی ہے مولانا کی نفرت بڑی دائمی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ مولانا اس طرح کی صورتحال میں مچھا چلتے ہیں اب مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا سمجھتے تھے کہ اس طرح لوگ یہ نکلیں گے یہ ساملیاں ٹوٹیں گی پلانٹ ٹوٹیں گی تو میں جائے کہ راستہ میں لے کر راستہ ان کو دو تین چاہیئے تھے ایک تو اچھا تھے تھے کہ یہ نیا نیا جو اپنا مفاتہ جو انٹر ہو رہا ہے جس میں انہوں نے مخالفت کی تھی ان میں ان کا رول جائے وہ وہاں پر پوچھ رکھا جائے تھوڑا بات ان کو اکومنیٹ کیا جائے دوسران کا یہ تھا کہ یہ جو کے پی کے اندر ہے ان کو اتنا بھی دیوار کے ساتھ نہ لگا جائے کوئی ان کے راستہ نہیں اس میں ہوا یہ ہے کہ مولانا نے ایک ایسا سٹینٹ لے لیا جس سٹینٹ کو ان کے پہلے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے مولانا دیکھ رہا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اب مولانا سے زیادہ اس وقت کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بددل ہو نواز شریف اور وہ لارت نے تو خود اپنے آپ کو دیکھیں جس وقت ضرور سنے کے نکلے تو نواز شریف نے ملنا تک گوارا نہیں کیا وہ ہسپیٹل میں تھے ان کو وہ بہت تکلیف تھی دکھ تھا نواز شریف نے تو اپنا کوئنوں کو فائدہ لے لیا اتنا بڑا فائدہ لیا کہ پاکستان کا دنیا کی تاریخ مگر وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ان کا لبو لے جا اور ان کا بیانیاں بتاتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے دیکھیں نواز شریف کے فائدہ کے بارے میں تو نہیں دنیا کی در لیگل فرٹینٹی کہتی ہے کہ ایک ملزم جو ہوتا ہے جی وہ جیوریٹڈ نیشنز کا جو لاؤ ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کرومویل ہسپتال اٹھا کے جیل لے جا سکتے ہیں لیکن قیدی کو باہر نہیں لے جانے کی جانست ہو سکتی ہے اور ایسی دیگا بہتا ہے کہ انہوں نے تو بہت بڑی غیرات لے چکے ہوئے ہیں وہ مزید لینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں اور بھی دیں بہت لاکھا تو چاروں کا بہت بلکل صحیح ہے سر میں ایک چیز مگر میں شاہ صاحب جاننا چاہ رہا تھا بلاول نے جو یہ کہا اور میں سنوا بھی دیتا ہوں آپ کو جو انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈکٹیٹ نا تو کامیابی ہوگا برقرار بھی رہے گا لیکن ہم کسی کا ڈکٹیشن پہ کسی ایک اعتحاد نہیں چل سکتا ہے صحیح ہے ایشاہ صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا تھا جو کہ اسی گفتگو کا حصہ تھا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیشن دے کے نہیں چلا جا سکتا آپ کے خیال میں اس میرا سوال ہے کہ کس بات پر بلاول کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں تو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے تو ہم دنی ڈکٹیشن پہ چلیں گے اور ہمیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہم دیوار سے کون لگیں دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ مولانا فضل الرحمن آج کل کہاں غیب ہیں اب میرے خیال بیٹھ کے وہ ہاتھ دھو رہے ہیں کہ اب وہ جتنی کالک جو ملی گئی ہے اس کو صاف کرنا جو بڑا ضروری ہے بلاول ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں بلاول بھٹو پیپلز پارٹی آصف زداری اس نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں نواز شیف صاحب نہیں ہیں مولانا فضل الرحمن نہیں ہیں جن کا سٹیک ہوتا ہے جنہوں نے کچھ نہ کچھ لوس کرنا ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں یہ دونوں دباؤ ڈال رہے تھے آصف زداری صاحب پر اور بلاول صاحب پر کہ آپ اپنے جو کچھ آپ کو حاصل ہے سیاسی طور پر سندھ حکومت کی صورت میں سینٹ قومی سمبلی میں جو سیٹے ہیں اس سے دستبردار ہو کے ہمارا ساتھ دیں تو وہ کیوں اور دباؤ مسلسل اصولوں کے نام پر جمہوریت کے نام پر ووڈ کو عزت دو کے مختلف قسم کے لا یعنی قسم کی باتیں کر کے اس کو دبایا جا رہا تھا اور وہ جو آخری پی ڈی ایم کے اجلاس میں تقریر کی نواز شیف صاحب نے وہ بیسیکلی ایک متعون کرنے کی اسی طرح کی تقریر تھی جس طرح آج کل مریم صاحبہ کرتی پھرتی ہے تو زرداری کیوں برداشت کرتے وہ ایک پارٹی ہے سٹیک ہولڈر ہیں ایک قومی پارٹی ہے وہ ڈکٹیشن مولانا کی کیوں استعمال قبول کریں اور میاں نواز شیف کی قبول کریں ایک بات دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمن اور جو نواز شیف صاحب ہیں وہ اپنی لیے مرات چاہ رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے جمہوریت کے لیے شیف یہ تو پہلے دن سے ایسے ہی ایسر یہ تو جب تقریر کی تھی پہلے تقریر کر دی تھی پی ڈی ایم کے جلسے پہ نواز شیف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے اس کو دورا دیا تھا گجرانوالا میں تو وہ تو واضح ہو گیا تھا کہ غیر دانشمندی کی انتہا تھی کہ جو تقریر آخر میں کرنی تھی وہ آپ نے پہلے دن ہی کر دی اب اس تقریر کے بعد آگے چھے مہینے مزید چلنی تھی یعنی یہ چھے مہینے تو تحریک چلنی تھی اس کے بعد ہی آپ نے دھرنے کی طرف یا لانگ مارچ کی طرف یا استعمال چھے مہینے پہلے آپ نے ایک تقریر کر دی چھے مہینے میں چار مہینے میں اس کے اثرات ہو گئے زائل اس کے بعد آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے تو یہ غیر دانشمندی رویہ اگر نواز شیف صاحب کا تھا تو اس میں بلاول بھٹو کیوں ذمہ دار بنے حصے دار بنے دوسرا اب جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اس اتحاد کو چلانا ہے آگے اگر ہم نے اکٹھے مل کے جدوجود کرنی ہے تو پھر آپ کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے تحمل کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آگے چلنا چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی کو ڈکٹیشن دیں جس نے دیکھیں جو نیریٹیو اس نے دیا تھا زداری صاحب نے قوم اسمبلی کا جو الیکشن تھا گلانی صاحب کا انہوں نے وہ اس کو ثابت کر دیا نواز شیف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے اور جو مولانا فضل الرحمان دے رہے تھے مولانا فضل الرحمان کا تو مسئلہ تھا کہ پچھلے دھرنے میں جو ان کو ناکامی اور نامراضی ہوئی تھی اس کا وہ بدلہ رہنا جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور عمران خان سے بھی وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اب وہ آپ بدلے کی آگ میں جال رہے ہیں تو اس میں زداری صاحب کا کیا قصور ہے یا بلاول بھٹو اس آگ کا حصہ کیوں بنے تو میرا خیال ہے وہ جو بات کر رہے ہیں لاجیکل بھی ہے اور اگر اس سسٹم کو چلنا ہے یا چلانا ہے ان کو انیس سو ستیتر میں بار بار کہتا ہوں کہ انیس سو ستیتر اور ایٹی فائیو جی ان دونوں سے تجربات حاصل ہوئے ہیں سبق حاصل کیا انہوں نے اگر یہ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کیلئے تیار نہیں ہے تو پھر ان کی مرضی ہے صحیح ہے